السلام علیکم ڈیو سٹورنٹس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو لیسن نمبر سکسٹی میں لرن انگلیش ان اردو ٹیوٹوریلز کے سٹورنٹس آج کی اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے فیوچر پرفیکٹ کانٹینیو اسٹینس فیوچر پرفیکٹ کانٹینیو اسٹینس کے جملوں کی اردو میں پہچان یہ ہے کہ ان جملوں کے آخر میں کرتا رہا ہوگا کرتی رہی ہوگی یا کرتے رہی ہوں گے وغیرہ آتا ہے فیوچر پرفیکٹ کانٹینیو اسٹینس کسی ایسے جاری یا آنگوئنگ ایکشنز کو ظاہر کرتا ہے جس کا آغاز مستقبل میں ہوگا اور مستقبل میں کسی دوسرے ایکشن کے ہونے سے پہلے تک جاری رہے گا ٹائم ریفرنس یعنی وقت کا تعین اسٹینس کے اندر پایا جاتا ہے جیسا کہ سنس نائنٹین ٹوینٹی فور ٹری آرز فور سکس آرز سنس نائنٹین ٹین وغیرہ ٹائم ریفرنس ہمیں مستقبل میں کام کے شروع ہونے کے مخصوص وقت کا پتہ دیتا ہے جیسا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دو ہزار پانچ میں اس سکول سے پڑھنا شروع کرے گا اور مستقبل میں کسی دوسرے عمل کے ہونے سے پہلے تک اسی سکول میں پڑھتا رہے گا اب ہم کچھ کنڈیشنز دیکھ لیتے ہیں فیوچر پرفیک کانٹینیوز ٹینس کی فیوچر پرفیک کانٹینیوز ٹینس میں will have been as an auxiliary verb use ہوگا اور present participle form of the verb فیوچر پرفیک کانٹینیوز ٹینس کے سنٹینسز میں استعمال ہوتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر پرفیک کانٹینیوز ٹینس کے پاوزیٹیو سنٹینسز کیسے construct کیا جاتے ہیں پہلے آپ structure کو دیکھ لیجئے subject plus will plus have plus been plus verb with ing examples he will have been batting for three hours وہ تین گھنٹوں سے batting کرتا رہا ہوگا they will have been sleeping since morning وہ صبح سے سوتے رہے ہوں گے یعنی صبح سے ابھی تک سوتے رہے ہوں گے he subject ہے will have been ہمارے پاس auxiliary verb batting verb کی ing form ہے یعنی کہ present participle form of the verb ہے they subject will have been auxiliary verb sleeping present participle form of the verb تو اس طرح سے ہم future perfect continuous tense کی positive sentences کو construct کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ future perfect continuous tense کی negative sentences کیسے بنایا جاتے ہیں structure دیکھ لیجئے subject plus will plus not plus have plus been plus verb with ing and time reference examples he will not have been batting for three hours وہ تین گھنٹوں سے batting نہیں کرتا رہا ہوگا they will not have been sleeping they will not have been sleeping since morning وہ صبح سے سوتے نہیں رہے ہوں گے he subject will plus not ہم اضافہ کریں گے اور batting ہمارے پاس verb کی ing form they plus will اور ہم not کا اضافہ کریں گے future perfect continuous tense کی negative sentences بنانے کے لیے ہم simply not کا اضافہ کرتے ہیں جو کہ will کے بعد استعمال ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں they will not have been sleeping since morning they subject ہے plus will plus not کا اضافہ کیا اس کے بعد have been اور sleeping verb کی ing form اب interrogative sentences بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں پہلے structure دیکھ لیجے will plus subject plus have plus been plus verb with ing یعنی کے present participle form of the verb and time reference examples will will he have been batting for three hours کیا وہ تین گھنٹے تک batting کرتا رہا ہوگا will they have been sleeping since morning کیا وہ صبح سے سوتے رہے ہوں گے future perfect continuous tense کے سوالی جملے بنانے کے لیے ہم will کو جملے کے شروع میں لے آئیں گے جیسا کہ آپ structure میں دیکھ سکتے ہیں will plus subject subject ہمارے پاس he ہے اس کے بعد have been اور batting verb کی ing form دوسرے جملے میں شروع میں ہم نے will لگایا اس کے بعد they ہمارے پاس subject ہے have been لگایا اور اس کے بعد sleeping ing form of the verb یعنی present participle form of the verb کچھ مزید examples دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے positive sentences کی I will have been living in America since 2003 میں 2003 سے Amerika میں رہتا رہا ہوں گا he will have been playing cricket for two hours وہ دو گھنٹے سے cricket کھیلتا رہا ہوگا they will have been watching television since six o'clock وہ چھے بجے سے television دیکھتے رہی ہوں گے she will have been working in this office since 2007 وہ دو ہزار ساتھ سے اس تین دینوں سے بارش ہوتی رہی ہوگی اب انی سنتینس کی نیگٹیب فارم یعنی کہ نفی حالت دیکھتے ہیں i will not have been living in America since 2003 he will not have been playing cricket for two hours they will not have been watching television since six o'clock she will not have been working in this office since 2007 it will not have been raining for three days اب انی جملوں کی سوال احالت یعنی کہ interrogative form دیکھتے ہیں will i have been living in America since 2003 will he have been playing cricket for two hours will they have been watching television since six o'clock will she have been working in this office since 2007 will it have been raining for three days this was today lesson congratulations to all of you on completion of your basic English language course you are very good you have cleared our lessons we have our 60 lessons that are now complete so you are very good you will intermediate course until you take care allah hafiz